بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ جو نماز کے بعد نفل پڑھ جاتے ہیں مثال کے طور پر زہر کے بعد جو دو رقت نفل پڑھ جاتے ہیں یا پھر مغرب کے بعد دو رقت پڑھ جاتے ہیں یا پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو چار رقت نفل پڑھ جاتے ہیں انہیں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا پھر کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے یا پھر کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے اور نمبر دو پر نفل نماز کی نیت کیسے کی جائے گی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ دو چیزیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا دیکھیں نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھنا بہتر ہے افضل ہے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا اگر آپ صحت مند بھی ہیں تب بھی آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کو گناہ نہیں ملے گا سواب بھی ملے گا لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے مثال کے طور پر ایک شخص کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اب جو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نسبت آدھا ثواب اسے ملے گا یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب نمبر دو پر کہ نفل نماز کی نیت کیسے کریں گے دیکھیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے نیت کر لیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرا قابع شریف کے اب یہ نیت آپ زبان سے کرنا چاہیں تب بھی بہتر ہے اگر دل کے اندر کر لی تو تب بھی کوئی حرج نہیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن زبان سے نیت کرنا علماء نے مستحب لکھا ہے کہ زبان سے نیت کر لی جائے اگر کوئی زبان سے نہیں کرتا دل کے اندر پخت ارادہ کر لیتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں اس کی نماز ہو جائے گی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے کھڑے ہو کر پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے اور نیت کا طریقہ کیا ہے میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ